اگر آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ انسان کتنا رہے ہیں دل ہے صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان رہم دل ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ بات ہوں کہ وہ انسان یا وہ لڑکا اس کا ماس ففٹی کیجی ہے تو اس کو میرے کر سکتے ہیں ملیب یہ ہوا یہ جو ماس ہے یہ ہمارے پاس فیزیکل کوئنٹیٹی ہے اور یہ جو رہم دل ہے یہ ہمارے پاس فیزیکل کوئنٹیٹی نہیں ہے اسی طرح اگر میں کہوں کہ وہ لڑکا کلاس میٹرک میں جو ہے لیٹس سپوز کر ایک لڑکا ہے اس کی ہائٹ ہے سکس فیٹ اس کو میزر کر سکتے ہیں لیندھ ہے یا ہائٹ ہے اس کو جو بھی نام دے آپ لیندھ دو ہائٹ دو جو بھی ہے اس کو میزر کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہوں وہ انسان بہت اچھا ہے کتنا اچھا ہے نہیں پتا یعنی اس کو ہم میزر نہیں کر سکتے تو یہ جو اچھا ہے برا ہے رہم دل ہے غسناک ہے اچھا انسان ہے اس کو میزر نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس فیزیکل کوئنٹیٹی نہیں ہے اسی طرح فیزیکل کوئنٹیٹی کے لیے دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے یعنی فیزیکل کوئنٹیٹی کو جو ایکسپلین کرتی ہے وہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ یعنی اگر میں وہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ہوتے سائز یعنی میگنیچور سائز یعنی میگنیچور پلس یونٹ یعنی اس کا یونٹ ہونا چاہیے یعنی جیسے ابھی پچھلے ایکسپل میں میں نے یہ کہا کہ لیٹس سپوز کریں امجل فیفٹی کیجی ہے یعنی اس کا جو ماس ہے فیفٹی کیجی ہے اس میں میں نے دو الفاظ کہیں ایک میں نے کہا فیفٹی اور دوسری بات میں نے یہ کہیں کیجی یعنی فیفٹی کیجی صحیح اسی طرح یہ جو ہے اس کو آپ سائز بھی کہہ سکتے ہیں یا میگنیچور کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کلائے گا میگنیچور اور یہ جو کیجی ہے یہ یونٹ ہے یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فیزیکل کوانٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں لازمی ہونے چاہیے وہ کیا ہے ایک میگنیچور ایک یونٹ یعنی جو پچھلے اگزامبل میں نے دیا جس میں میں نے کہا کہ یہ فیزیکل کوانٹی نہیں ہے کیوں اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں یہ جیسے میں نے کہا وہ انسان رہم دل ہے اب نہیں پتہ کتنا رہم دل ہے اس رہم دل کا یونٹ کیا ہے نوٹ ڈیفائن تو یہ ہمارے پاس فیزیکل کوانٹی نہیں ہے اسی طرح ابھی جو میں نے کہا کہ وہ فیفٹی کیجی ہے ایک میں نے فیفٹی کا لفظ استعمال کے انمریک ویڈیو جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو آپ سائز بھی کہہ سکتے ہیں میگنیچور بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس یہ کہا ہے یونٹ ہے اسی طرح اگر میں آپ کہوں کہ میں نے پیٹرول بائک میں فائف لیٹر پیٹرول ڈال تو یہ فائف ہمارے پاس کیا ہے میگنیچور اور یہ لیٹر ہمارے پاس کیا ہے یونٹ ہمارے پاس فیزیکل کوانٹیٹی جو ہوتی ہے وہ دو ٹائم کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں بیسٹ کوانٹیٹی بیسٹ کوانٹیٹی دوسرے قوم کہتے ہیں ڈیرائیف کوانٹیٹی چاہیے بیسٹ کوانٹیٹی بیسٹ کوانٹیٹی میں ہمارے پاس ٹائم آتا ہے ماس آتا ہے ایکٹرک کرنٹ آتا ہے انٹینسٹی آف لائٹ آتا ہے اماؤنٹ آف سبسٹینس آتا ہے اور لینٹ آتا ہے ہمارے پاس اس طرح ٹمپریچر آتا ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ٹائم کا یونٹ ہوتے ہیں سیکنڈ ماس کا یونٹ ہوتے ہیں کیجی الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ ہوتے ہیں ایمپیر اور انٹینسٹی آف لائٹ کینڈیلہ اماؤنٹ آف سبسٹینس مول اور اسی طرح لینٹ کا جو ہے وہ میٹر ہے اور ٹمپریچر کا کلون ہے تو یہ ہمارے پاس وہ کیا ہے بیسٹ کوانٹیٹیز ہیں جو ڈیرائیف کانٹیٹیز ہوتی ہے وہ ڈیرائیف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اخذ ہو جانا ہے یعنی مطلب ان بیسٹ کانٹیٹیز میں سے جو انہر فیزیکل کانٹیٹی ہم نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیف کانٹیٹی مطلب کیا ہوا مطلب ہی ہوا اگر میں کہوں کہ ویلوسٹی ویلوسٹی تو ویلوسٹی ہمارے پاس دراصل میں برابر ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ اپون ڈسپلیسمنٹ کیا ہے اس پوائنٹ سے دیکھر اس پوائنٹ تاک ایک بندہ ہے بلکل سٹریٹ ڈائریکشن میں تو یہ ڈسپلیسمنٹ دراصل میں ایک لیند ہے جو کہ لیند ہمارے پاس یہاں موجود ہے بیسٹ کانٹیٹی میں اور ٹائم ہمارے پاس کیا ہے ٹائم بھی ہمارے پاس کسیز میں موجود ہے یہاں پر موجود ہے تو یہاں اگر ہم غور کریں بیسٹ کانٹیٹیز کو استعمال کر کے ہم نے ایک نئی کانٹیٹی ایڈا کر دی جس کو ہم نے نام دیا ویلوسیٹی تو ویلوسیٹی ہمارے پاس کیا ہے ڈرائیف کانٹیٹی ہے اسی طرح میں اگر آپ سے کہوں کہ جو ایکسیلیریشن ہے ایکسیلیریشن ڈیلٹا وی اپون ٹائم کے برابر ہوتے ہیں یعنی ویلوسیٹی یہاں سے اخذ ہوا ہے کن کن چیزوں سے بنا ہوئے ڈسپلیسمنٹ اپون ٹائم اور یہ ہمارے پاس اسی طرح اگر میں کہوں فورس تو فورس ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں ماس انٹو ایکسیلیریشن چاہیے ماس انٹو ایکسیلیریشن اسی طرح ماس ہمارے پاس بیسٹ کانٹیٹیز میں یہاں موجود ہے ماس اور ایکسیلیریشن جو کہ ڈیلٹا وی اپون ٹائم ابھی ہم نے دیکھا اوپر کہ یہ بھی کس چیز سے ڈرائیف ہوئے بیسٹ کانٹیٹیز سے تو اگر میں یہ بات کہوں کہ بیسٹ کانٹیٹیز پلس بیسٹ کانٹیٹی یہ برابر ہوگا ڈرائیف کانٹیٹی اچھا یہ کوئی فارمولہ نہیں بہرحال ہم ہم نے یہاں سے اپنا ایک نتیجہ آخص کیا کہ جو ڈرائیف کانٹیٹی وجود میں آئی ہمارے پاس وہ دراصل میں یا تو ہم نے دو بیسٹ کانٹیٹیز کو جمع کیا تو ڈرائیف کانٹیٹی آئی یا ہم نے دو بیسٹ کانٹیٹیز کو ڈیوائیڈ کیا دو بیسٹ کانٹیٹیز کو ڈیوائیڈ کیا تو وجود میں آئی بیسٹ کانٹیٹیز یا تو ہم نے دو بیسٹ کانٹیٹیز کو ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس وجود میں کیا آئی ڈرائیف کانٹیٹیز اور دونوں میں ایک چیز عام ہے دیکھو جو کہ پہلے ڈیفینیشن میں میں نے یہ بتائی کہ ہر فیزیکل کانٹیٹیز یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم کسی بھی قوانٹیٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں یعنی جیسے میں نے ابھی بہت ساری مثالیں دی ٹائم ترٹی سیکنڈ سیکنڈ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کار ہے یہاں سے یہاں تک اس نے موف گیا سہیے اس وقت اس کی سپیڈ تھی میٹر پر سیکنڈ یہاں اگر میں ویلوسٹی کی طرف جاؤں تو ویلوسٹی ہمارے پاس کیا ہے ڈیرائیف قوانٹیٹی اس کو بھی دو چیزیں ڈیفائن کر رہی ہیں کیا کیا چیزیں ایک یہ ہمارے پاس یونٹ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سائز یا میکنیچیوڈ یعنی تو نتیجہ کیا کیا حاصل ہوا ہمیں نتیجہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ جو بیسٹ قوانٹیٹیز ہیں انہی سے ہم کیا بناتے ہیں ڈیرائیف قوانٹیٹی بناتے ہیں آج کی کلاس میں اتنا ہی آگے انشاءاللہم کل کنٹیو کریں ڈیرائیف